اسلام علیکم آج میں بناوں گی لچھا پراتھا اسے ہم بلوالا پراتھا یا لچھے دار پراتھا بھی کہتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں آپ کو چار طریقے بتاؤں گی آپ کو جو طریقہ ایزی لگے آپ انہیں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں لچھا پراتھا بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دو کپ میدہ اس کا ڈو تیار کرنے کے لئے ہمیں نیم گرم دودھ چاہیے ہوگا ہاف کپ ہمیں میدے کی ضرورت ہوگی پراتھے بناتے وقت یوز کریں گے ون کپ گھی آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے مگر گھی سے پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں ایک انڈا چاہیے ہوگا ہمیں اس کے علاوہ ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون چینی کی ضرورت ہوگی ایک کھلے برطن میں آپ دو کپ میدہ ایڈ کریں اس میں نمک چینی اور ساتھ ہی ایک انڈا توڑ کر ڈال دیں اور اس میں ٹو ٹی سپون گھی کے ایڈ کر دیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اب آپ اس میں آہستہ آہستہ ہلکا گرم دودھ ڈال کر اس کا اچھے سے آٹا گون لیں دودھ سے پراتھے بہت سوفٹ بنیں گے آٹے کا جو ٹیکسچر ہے وہ نہ ہی بہت نرم ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت سخت ہونا چاہیے میڈیم ٹو سوفٹ آٹا ہم گون دیں گے اس کے بعد آپ اس کو کور کر کے 30 منٹ کے لیے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے بعد ڈو کو آپ ورکنگ ایریہ پر نکال کر اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے گون لیں یہ دیکھیں ڈو کا ٹیکسچر بہت ہی سمودھ سوفٹ اور ملائم ڈو بنا ہے اب آپ اس کو سمپلی جتنے سائز کی آپ پراتھے بنانا چاہتے ہیں اتنے میں آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں میں اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ ان کے پیڑے بنا لیں اس کے بعد تھوڑا سا خوشک میدہ ورکنگ ایریہ پر ڈسٹ کریں اور ایک پیڑے کو لے کر آپ اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا فلیٹ کر لیں اس کے بعد رولنگ پین کی مدد سے آپ اس کو بہت ہی باریک بیل لیں میک شور کریں کہ یہ پھٹے نہیں بس آپ نے اس کو رینڈم لی بیل لینا ہے باریک فلیٹ شیٹ کی طرح کسی بھی شیپ میں اس کے بعد آپ اس میں ون اینڈا ہاف ٹی سپون گھی ڈال کر اچھے سے اس کے اوپر پھیلا لیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر دیں یہ لیئرنگ میں ہیلپ کرے گا اس سے پراتھے میں لیئرز بہت اچھی بنیں گی لچھا پراتھا بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوری لے لیں یا پیزا کٹر لے لیں اور اس سے اس کی باریک باریک پٹیاں کٹ لیں اس کے بعد آپ اس کو سمپلی رول کر لیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا سٹریچ کریں اور اس کو اس طرح انگلی پر گھما کر اس کا پیڑا بنا لیں اینڈ والے حصے کو آپ اس طرح سے اٹھا کر اندر کی طرف کو پش کر دیں اور اب آپ اس کو ہاتھ سے ہلکا سا دبا دیں لچھا پراتھا بنانے کا دوسرا طریقہ سمپلی آپ اس کو فین کی طرح فول کریں گے یعنی کہ روٹی کو اٹھا کر آپ نے اس کی آور لیپنگ کرنی ہے اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس کو فول کرتے جائیں گے آخر تک آپ اس کی اس طرح سے فولڈنگ کر لیں موسیق موسیق اب آپ کناروں کو پکڑ کی اس کو ہلکا سا سٹریچ کریں اور اب آپ اس کو اس طرح سے راؤن گھوما کر اس کا پیڑ بنا لیں تو یہ دیکھیں اینڈ والے پارٹ کو نیچے کی طرف کو رکھ کے دبا دیں لچھا لچھا پراتھا بنانے کا تیسرا طریقہ روٹی کو باریک بیل کر اس پہ گھی لگا لیں اور تھوڑا سا خوشک میدہ سپرنگ کر دیں اس کے بعد اس کو ہاف میں اس طرح سے فولڈ کر لیں گھی آپ پھر اس پہ تقریبا 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 6 5 5 اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے گھ مدد تا کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے اور آپ اس کو سپائرل کی طرح آپ اس کو گھما کر اس کا پیڑا بنا لیں لچھا پراتھا بنانے کا چوتھا طریقہ پیڑے کو آپ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کی سمال بالز بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو باریک رینڈم بیل لیں چاروں شیٹ کو بیلنے کے بعد اب آپ ایک شیٹ پر تھوڑا سا گھی لگا لیں اچھے سے پھیلالیں اس پہ تھوڑا سا میدہ سپرنکل کریں اور دوسری شیٹ اس کے اوپر رکھتے ہیں سیم سٹپ ریپیٹ کریں اور اب تھوڑا سا خوش میدہ سپرنکل کر کے آپ اس کو باریک بیل لیں اس کے اوپر پھر تھوڑا سا گھی اچھے سے لگا لیں اور خوش میدہ سپرنکل کریں اور اس کو باریک سٹرائپس میں کاٹ لیں اور سمپلی اب آپ اس کو رول کر لیں اب آپ اس کے کناروں کو پکڑ کے تھوڑا سا سٹریچ کریں اور اب آپ اس کو اپنی ٹو فنگرز پر لپیٹ کر اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں اینڈ پارٹ کو اندر کی طرف کو پش کر لیں اور پھر آپ اس کو ہاتھ سے ہلکا سا دبا دیں اس طرح پر آپ کو جو بھی میتھڈ پسند ہو آپ پیڑے بنا کر تیار کر لیں اور اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو آپ کو اس کو بیلنے میں بہت آسانی ہوگی دس منٹ کے بعد آپ سمپلی تھوڑا سا خوشک میدہ ڈسٹ کریں اس کے بعد اس کو ہاتھ سے ہلکا سا فلیٹ کر لیں میں یہاں پہ رولنگ پن سے اس کو بیل رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی بیل سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ لیئرز دیکھ سکتے ہیں اب آپ تبوے کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر گرم کریں اور اس کے بعد پراتھا اس پر ڈال دیں 40 سیکنڈ کے بعد آپ اس کو فلیپ کر دیں اور اس پر 1 ٹی سپور گھی یا آئیل ڈال دیں اس کے بعد اس کی دوسری سائیڈ کو بھی فلیپ کر کے اس کے اوپر بھی گھی لگا دیں اور اب آپ سپیچولا کی مدد سے اس کو اس طرح سے پریس کرتے جائیں اور روٹیٹ کرتے جائیں تاکہ پراتھا اچھی طرح سے پک جائے تو جب پراتھے پر لائٹ گولڈن کلر آ جائے اور یہ دونوں طرف سے اچھے سے پک جائے تو آپ اس کو پلیٹ میں نکال لیں تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ لچھے دار پراتھے بنے ہیں ان گرم گرم پراتھوں کو آپ اچار اور اچھی سی چائے کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور میرے یوٹیوب چینل کوک وید مدیہا کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے فیڈبیک دینا مد بھولیں اور میری ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں